جاہن دوستو سواگت آپ کے اپنی اوفیسل یوٹیوب چینل جو منترم دوستو اگر چینل پہ پہلی بار پہدار رہے ہو پہلی بار وزیٹ کر رہے ہو تو آپ اپنا چینل ہے دوستو چینل کو سف سا ایک ریب ہے لیکن جیرو فیسک لیجئے گا کہ دوستو یہاں پہ ہم ہومگارڈ سیدہ کرمچاریوں آنگلوڑی بہنوں آہستہ ہی کرمیوں اور سورس کرمیوں سے سمندی آپ کو لیٹسٹ ویڈے سف سے پہلے دہتے رہتے ہیں دوستو بتانے چاہ ہوں گا یوپی میں پچیس ہزار ہومگارڈوں کو جو نکالنے کے جو کل خبر آئے تھے اس پہ منتری جی کا جو بہت بڑا بیان آیا ہے کہ جو پچیس ہزار جو ہومگارڈ سے ان کو نہیں ہٹھائے جائے گا اور ان کے لئے اچھی خبر ہے ایتیس مارچ کے بعد میں سبھی ہومگارڈوں کو نئے ماندے کے ساتھ پوری ڈوٹی ملنے والی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ساری انفرمیشن جانے والے ہیں چند کو سبسکر اور ویڈیو پر لائک زور کر لیجئے اور آپ کوم پچیس ہزار ہومگارڈ ہٹھا رہے ہیں یوپی سرکار میں منتری بولے نہیں جائے گی کسی کی نوکری اترمدے سرکار پچیس ہزار ہومگارڈ جوانوں کو ہٹھا رہے ہیں سرکار کی دلیل ہے کہ اس تم نیالے دوران نیدے سے نئے بطو کم بھکتان کرنے کی استطیقے میں نہیں ہے حالانکہ سومار کو فردی سرکار کے ویڈیو سرکار کے ویڈیو میں منتری نے کہا کہ کسی وی ہومگارڈ کو ہٹھائے نہیں جائے گا ویڈیو کور آنے کے بعد دیر سام نے اس مدی کو اپنے روپ میں بدلہ دیا اور فردیس کے ہومگارڈ ویڈیو کے منتری چیتن چوہن نے باسا سے بات چیت میں کہا کہ کسی بھی ہومگارڈ کو نہیں ہٹھایا جائے گا اس سامنے انہوں نے پولیس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسے بھی بات چیت کی ہے چوہن نے کہا کہ پولیس ویڈیو اگر پچیس ہزار ہومگارڈ کو ہٹھا رہا ہے تو ہومگارڈ ویڈیو انہیں کہیں نہیں کہیں لگا دے گا تو لگا سکتا ہے اور ان کے کام کے دن کم ہو جائیں گے اور ہم نے پولیس ویڈیو سے کہا کہ آپ بھلے ہی ان کی کام کی دن کم کر دے لیکن انہیں رکھیں انہیں نکالے نہیں مان لیجئے ہومگارڈ پہلے ہومگارڈ کو پچیس سے پچیس دن بیس سے پچیس دن کا کام ملتا تھا اب پندرہ سے بیس دن کام دے دے کسی بھی کوئی ہٹھایا نہیں جائے اس کے لئے میں نے پولیس ویڈیو کے ساتھ اپنی ویڈیو کوئی بتا دیا ہے اس سے پھلی میڈے خبریں آنے کے بعد سرکار نے حالا کس فشت کیا ہے کہ سمجھ ہے کہ نیدان کا راستہ تلاشنے کا پریاس کر رہی ہے اور سنی سید کرے گی ہر گھر میں دیوالی منائے جائے اور ہومگارڈ کا بٹھا اب بڑھ کر چسو بہتر روی ہو گیا ہے جو سیرس عدالت کی جولائے کیادیس کے پہلے فانسو روی تھا سرکار نے کہا کہ اسی ایک راجگوشور ہر میرے دس سے بارہ کروڑ روی کا ترین بوجھ بڑے گا اس میں تیہ کیا گیا ہے کہ ہومگارڈ کی تیانی تھانوں اور ٹرائپک سگنل پر نہ کی جائے ہومگارڈ ستائی کر بڑھ کر جاتی ہے اور مہادی نیدیسک ویپی جوگ دن کی اور سنچاری آدیس میں انوصار پچیس ہزار ہومگارڈ تیانات نہیں کرنے کا بھی فیصلہ اس سال اٹھائیس اگست کو کیا گیا تھا اس فیصلہ سے اتر پردیس کے موقع سچی کے آدیس میں بیٹھک بھی کی گئی تھی ہومگارڈ کی تیاناتی تین اپریل کے سرکاری آدیس کی جریعہ کی گی تھی اور ہومگارڈ کا کوئی سنی سید مانسک بیتر نہیں ہوتا ہے انہیں ڈوٹی کی دنوں کے آدھار پر ب امید کی جاتی تھی لیکن سرکار نے اسے گھٹا کر پندرہ دن کر دیا تھا اتر پردیس کی پولیس مانے دن سے گوپی نے بتایا کہ اس طرح نیالے کے آدیس کے بعد پولیس سویباک پر پڑھ رہا تھا تو ویٹی بوجھ کے کار اکت قدم اٹھایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس طرح نیالے کے آدیس کے بعد پولیس سویباک کو ہر مہینے دس سے بارہ کروڑے کا تریس بوجھ اٹھانا پڑے گا اور تین اتی نہیں دینے کا فیصلہ ایستہ ہی ہے اور آج سکت پڑھنے پر ہومگارڈ کو ڈوٹی کے لیے بولایا جائے گا فردیس کے موقع سچی آر کے تیواری نے اعید ہے کہ میں سواداتوں کی اور سے پوچھے کہ سوال پر کہا کہ دیفاہلے سب کے گھر ہوگی اس پہ ہم ویچار کر رہے ہیں کیسے اس سماسیہ کا سمادان کیا جائے تو آپ نے دیکھا یہ تھی پھوری خبر جو ہومگارڈز کو لے کر کے ایک کل خبر آئے تھی جس میں بہت زیادہ چنتہ کا ویسے بن گیا تھا ہومگارڈز کے لیے کی ان کو نوکری سے نکال دیا کہ لیکن ایسا نہیں ہے سرکار ابھی ویچار کر رہی ابھی فائنل فیصلہ نہیں آیا ہے اور باقی آپ کو لیٹسٹ اوڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں آپ کس راجے کے ہومگارڈ ہو فلیس کومنٹ کر کے جرور بتائے گا اور جو جو لیٹس اوڈیٹ آئے گا ہومگارڈ سے سماندھی میں سب سے پہلے آپ کو پروائیڈ کرواتا رہا ہوں گو اس لئے چینل کو سب سرکر کر کے بھی آئے لیکن جرور فیصل کر جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوات جوانج موسیقی